میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی یا ایوہ الناس انہا وعد اللہ کی حق فرا تغرنکم الحیات الدنیا اس کے ذیل میں مفسرین اکرام نے یہ بات لکھی ہے اس کا مطلب یہ کہ اے لوگو کہ دنیا بھی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے مفسرین اکرام نے یہ بات لکھی ہے اگر دنیا کے اندر تم دین پر عمل کروگے دنیا کے اندر تم شریعت پر عمل کروگے دنیا کے اندر تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کروگے دنیا کے اندر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤگے دنیا کے اندر تم شیطان کی پیر بھی نہیں کروگے چاہے تم محلات میں ہو چاہے تم پکے مکان میں ہو چاہے تم کچھے مکان میں ہو چاہے تم چھوپڑے کے اندر ہو چاہے تم چھپر کے نیچے ہو چاہے تم ایک پنی کے نیچے ہو لیکن تمہارے اندر دین ہو تم دھریت پر عمل کرنے والے ہو تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو آخرت تمہارا مطلوب ہو دنیا تمہارا مقصود نہ ہو تو انشاءاللہ یہ دنیا تمہیں خوکہ نہ دے سکے گی یہ بات مفسرین اکرام نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے اس آیت کے اندر میرے بندوں یہ دنیا کی چمک دمک یہ دنیا کی خوصورتی یہ دنیا کی زیب و زینہ یہ دنیا کی ٹیپ تا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل نہ کر دے یہ تمہیں نماز سے غافل نہ کرے ایسا نہ ہو تم تجارت میں مشغول ہو جاؤ تم اپنے بی بی بچوں میں لگ جاؤ تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ تم نماز کو چھوڑ دو تم سکات دینا چھوڑ دو تم حرام کے اوپر آ جاؤ میرے بندوں یاد رکھنا یہ جو دنیا کی خوصورتی نظر آ رہی ہے ایک دن قیامت آئے گی دنیا کی اس خوصورتی کا تہت اور نیز کر کر رکھ دے گی اور کوئی اس کا نام لینے والا نہ ہوگا اس کے بعد فرمائے یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے شیطان تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا شیطان تمہیں شراب پلانے کی کوشش کرے گا شرام تمہیں شرام کے اٹو پر لے کر جائے گا شیطان تمہیں زناکاری کے اٹو پر لے کر جائے گا شیطان تمہارے لیے گناہ کے میدان ہموار کرے گا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے اس سے خوشیات رہنا اسے اپنا دشمن جاننا اسے اپنا دوست مت بنانا اس کی باتوں میں متانا اپنے عمل سے ثابت کر دینا اے شیطان ہم تیری شیطانت میں نہیں آئیں گے اے مکار ہم تیری مکاری میں نہیں آئیں گے اے تجان ہم تیری تجانیت میں نہیں آئیں گے اپنے عمل سے ثابت کرنے اگر دنیا کے اندر عمل کریں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہم عمل کریں گے اور اگر دنیا کے اندر کسی کی پیروی کریں گے اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے دنیا کے اندر اگر کسی کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلیں گے اور کسی کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے اس آیت کے اندر دو باتیں فرمائیں اے بندو اس بات کا خیال لکھنا کہ یہ دنیا بھی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور یہ شیطان مردود تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اس لیے کہ دنیا کے اندر اصل جیس دین ہے اصل جیس شریعت ہے اصل جیس اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتیں ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے یہ ساری کی ساری باتیں کل ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے